راجستان میں یا میدان میں ہے راجستان کی آراجک سرکار جس نے ساڑھے چار برسوں میں راجستان کی عوام کو راجستان کے جوان کو راجستان کے چھتیس قوم کے ہر آدمی کو اپمانیت کرنے کا کام کیا پرداریت کرنے کا کام کیا میں یہاں شردہ سے یاد کرنا چاہوں گا ٹل بیاری باز پیجی کو اس دیش میں سعادت کا کوئی مول نہیں ہوتا تھا کیول ایک پوسٹ کارڈ آتا تھا لیکن میں شردہ سے یاد کروں گا ٹل بیاری باز پیجی کو جنہوں نے کارکل پیکیج لاغو کر کے شہیدوں کے پریوار کو سنبھل اور طاقت دینے کا کام کیا تھا دوسری طرف کانگریس پارٹی کی یہ سرکار ہے جو ویرانگناوں کے ہنسوں پر ہستی ہے ان کو سنبھل اور طاقت دینے کی بجائے ان کا اپمان کرتی ہے اور پراکاستہ تب ہو جاتی ہے کہ ان ویرانگناوں کے نیائے کی اور حقیقی لڑائی جب ہمارے سانسد کی روڑی لال جی سڑکوں پر لڑتے ہیں تو پولیس ان کی پرتاڑ نہ کرتی اپمان کرتی ہے اسی طریقے سے کل ہی رات کو جب بھرتپور کی ہماری سانسد رنجیتا کولی جی نگر میں اسی ویرانگنا سے ملنے جاتی ہے تو ایک بار پھر سے ان کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے پولیس کے ہاتھ ان سانسد کے گیرے بان تک جاتے ہیں آج ہم سب لوگ اس لئے آئے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایک کارکرطہ پر پڑی لاتھی جنپرتی نیدیوں کے گیرے بان تک پہنچے ہوئے کانگریس پارٹی کی پولیس کے ہاتھ ایک ایک اپمان کا بدلہ پارٹی کا ایک ایک کارکرطہ سڑکوں پر لے گا کانگریس پارٹی سے جباب مانگے گا اور اس لئے اتنے بڑی سنکھیاں میں ہے کہ ساسو کہ لو سرکار کو یہ چیتانے کے لئے آئے ہیں یہ سامانے لڑائی نہیں یہ سوابیمان کی لڑائی ہے اصول کی لڑائی ہے ان شہید پریواروں کے سامان کی لڑائی ہے میں پارٹی کے نیترتوں کو سادھو آ دوں گا کیول چوویس گھنٹے کی سوچنا پر یہ آس پاس کی جلوں کے ہمارے پرمکھ ویدان سبا چھتروں کے سب پرمکھ کارکرطہ یہ اپمان کیول ڈاکٹر کھروڑی لال جی کا نہیں یہ دمن اور پرطاڑنا کھروڑی لال جی کا نہیں ہے جو اصولوں کے لئے سڑک پر لڑتا ہے ایک ایک بھارتی جنیتا پارٹی کا کارکرطہ یہ اس کا دمن ہے اس کا اپمان ہے اور مجھے لگتا ہے ایک ایک کارکرطہ اس ایک ایک اپمان کا بدلہ اس کانگریس پارٹی کی دمنکاری سرکار سے لے گا جب تک لڑیں گے جب تک یہ سرکار سمہادھا نہیں کرتی جب تک یہ سرکار بھی رانگناوں کے سمبان کا فیصلہ نہیں کرتی سمبانے باتیں تھی یہ دی سرکار کے نیت ہوتی تو جب شہید کی انتیشتی کے وقت گھوشنا کی تھی وہ اپنے گریبان میں جھاک لے سڑک کی مانگ تھی سکول کے نام کرن کی مانگ تھی اسپتال کے نام کرن کی مانگ تھی سامنے سہولیتوں کی مانگ تھی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کا سمادہ نہیں ہو سکتا لیکن تاجب ہوتا ہے کہ ایک دم اندے ہو کے تانہ شاہ کی طرح مکھے منتری کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوئی میں ان کے منتری کا بیان پڑھ رہا تھا کوئی سرکار گہر جمعیوار کیسے ہو سکتی ہے کوئی منتری گہر جمعیوار کیسے ہو سکتا ہے جس لاپروائر اداسی انتا سے اس مسئلے کی اندیکھی کی گئی اور آج بھی سرکار کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں ہے جس سے لگتا ہو کہ وہ اس مددے کا سمادھان چاہتے ہیں وہ بے شک کریں نہ کریں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطہ انہیں ٹھان لیا ہے کہ جب تک اس حراجک سرکار کو اکھاڑ نہیں پھینکیں گے تب تک بھارتی جنتہ پارٹی کا آئے کہ کارکرطہ چین کی نیند نہیں سوئے گا یہ لڑا اسی طریقے سے سڑکوں پر لڑیں گے اور اس لئے میں آپ سب کو دینے بات دیتا ہوں کہ اس بھیشن گرمی میں بہت کم سوچنا پر جس مجبوط ارادوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں میں پردیش کے یہاں ورش نیترتو کا بھی سمبان کرتا ہوں ان کو سادوا دیتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو ہم سب لوگ پورے جو سرورجہ کے ساتھ میں انشاشن کے ساتھ میں اپنی بات کو مکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے